امام جعفر صادق علیہ السلام نے مذکورہ حدیث میں فرمایا وَطَلَبْتُ الْعَافِيَتَ فَوَجَتُهَا فِي الْعُزْلَتِ میں نے خیر و آفیت کی جستجو کی خیر و آفیت کی تلاش کی اور اس خیر و آفیت کو عزلت میں پایا یعنی دنیا پرست لوگوں سے کنارہ گیری میں دنیا پرست لوگوں سے دوری میں میں نے عافیت کو پایا مکمبر اکرم نے ارشاد فرمایا الْعُزْلَتُ عَبَادَتُن دنیا پرست افراد سے دوری اختیار کرنا ان سے کنارہ کشی کو اختیار کرنا یہ خدا کی عبادت ہے امیر کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الْعُزْلَتُ عَفْزَلُوْ شِعَمِ الْعَقْيَاسِ حُشیار اور زرنگ افراد کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ دنیا پرست افراد سے کنارہ گیری اختیار کرتے ہیں امیر کائنات نے ایک مقام پر فرمایا فی ایتزالِ ابناءِ دنیا جمع السلاح تمہاری دنیا اور آخرت کی خیر و صلاح اس میں ہے کہ وہ افراد جو دنیا کے بیٹے ہیں وہ افراد جو دنیا پرست ہیں جو دنیا میں غرق ہو چکے ہیں ان سے منکتے ہو جاؤ ان سے دوری اختیار کرو اس ہی میں تیری بھلائی ہے کائنات نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا الْوُسْلَتُ بِاللَّهِ فِي اِنْكِتَاعِ اَنِنَّاسِ خدا سے متوصل ہونا خدا سے پیوست ہونا دنیا پرست افراد سے منکتے ہونے میں ہے یعنی جتنا انسان دنیا پرست افراد سے دنیا میں غرق شدہ افراد سے دوری اختیار کرے گا اتنا اپنے پروردگار سے پیوست و متصل ہوتا جائے گا امیر کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ملازمت الخلوتی دعب السلحہ خلوت نشینی کنارہ کشی صالح افراد کی سیرت میں سے ایک سیرت ہے امیر کائنات علیہ السلام کا ارشاد اگرامی ہے سلامت الدین فی اعتزال الناس دین کی سلامتی دنیا پرست افراد سے دوری او کنارہ کشی میں ہے امام المتقین علیہ السلام کا مشہور فرمان مولا فرماتے ہیں اگر تم دنیا کے شر سے لوگوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو دنیا پرست افراد سے کنارہ کشی کو اختیار کرو دعوند متعال نے حضرت کلیم اللہ سے حضرت موسیٰ سے فرمایا کن خلق سیاب جدید القلب تقفی علی اہل العرض و تعرفو فی اہل السما امیر کائنات کا نورانی کلام مولا فرماتے ہیں من عرف اللہ توحد و من عرف الناس تفرد جس نے خدا کو پہچانا جس نے خدا کی معرفت حاصل کی جو خدا شناس ہوا اس نے تنہائی کو اختیار کیا اور جس نے لوگوں کو پہچانا لوگوں کے شر سے لوگوں کے دھوکے و فریب سے واقف ہوا آشنا و آگاہ ہوا اس نے لوگوں سے دوری کو اختیار کیا امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فسد الزمان و تغیر الاخوان فرعیت الانفرادہ اسکنا للفعاد زمانہ فاسد ہو چکا میرے دینی بھائی تبدیل ہو چکے اس لئے میں نے دل کے سکون کو لوگوں سے جدائی و انفرادیت میں پایا امام حسن اسکری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوحشت من الناس علا قدر الفتنت بہم لوگوں سے کنارہ کشی و دوری اختیار کرنا لوگوں کی شناخت و معرفت کے اعتبار سے ہے یعنی امام فرمانہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جتنا لوگوں کے قریب جائے گا جتنا لوگوں کا امتحان لے گا اتنا ہی انسان لوگوں سے دوری و کنارہ کشی اختیار کرے گا کیونکہ جب انسان لوگوں کی معرفت حاصل کرتا ہے تو سوائے دھوکی و فریب کے کچھ نہیں پاتا پھر بہتر اسی میں سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں سے دوری و کنارہ کشی کو اختیار کرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے آپ حضرت نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنے کے بعد لوگوں کی عذیت پر صبر کرتا ہے وہ مومن اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے لوگوں کی آزار و عذیت کو تحمل نہیں کرتا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خدا ود متعال کے نزدیک سب سے بہتر و محبوب انسان وہ ہے جو اپنی جان و مال کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرے اس کے بعد خدا کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو دنیا پرست افراد سے دوری اختیار کرے روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے تو آپ حضرت نے فرمایا نجات دو چیزوں میں ہے وہ افراد جو دنیا پرست ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرو اور خلوت نشین ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر گریہ کرو خدا سے مغفرت طلب کرو ان دو چیزوں میں نجات پوشیدہ ہے رکھئے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے بارے میں جتنی بھی روایات معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ افراد جو دنیا پرست ہیں جو اپنا او دنیا ہیں جو دنیا میں غرق ہو چکے ہیں جو معاصیتکار ہیں ان سے جدائی اختیار کرنا مراد ہے اللہ اسلام میں تو اس بات کی شدید تاقید کی گئی ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے پاس آ کر بیٹھیں ایک دوسرے سے رفت و آمد کریں ایک دوسرے کی احوال پرسی کریں بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کریں اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کریں ان کے عمر کو احیاء کریں یہ تو این اسلام ہے این عبادت ہے